اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امیدہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو جھٹ پڑ بریانی بنانا سکھاؤں گی ویڈیو کوئنٹک ضرور دیکھئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں جھٹ پڑ بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک دیچکے میں ایک کپ پانی لے اب اس میں چکن کا ایک کلو گوشٹ ڈالیں اس میں دو عدد بڑے سلائس پیاز اگر آپ براؤن کر کے ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے تین عدد سلائس ٹرماتر دو کھانے کے چمچ لسن عدر کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ کھڑے مسالوں میں ایک چائے کا چمچ صفے زیرا چار سے پانچ عدد لونگ دو بڑی الائچی ایک چائے کا چمچ شاہ زیرا ایک عدد بادیان کا پھول پانچ عدد سبز الائچی تین سے چار عدد دالچینی کے ٹکڑے اور دس سے بارہ عدد کالی مرچیں لیں ان سب کھڑے مسالوں کو دیشکی میں ڈال دیں اس میں ایک چائے کا چمچ جائفل جواتری کا پاورڈر ڈالیں دو کھانے کے چمچ بریانی مسالہ ڈیٹھ چائے کا چمچ نمک ڈیٹھ کھانے کا چمچ لال میرچ ڈیٹھ کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ڈیٹھ کھانے کا چمچ کٹی لال میرچ ایک چائے کا چمچ حلدی دو سے تین عدد تیز پتے املی دو کھانے کے چمچ خوشک البخارہ پانسے چھے عدد دہیں ایک کپ اور آخر میں ایک کپ آئل ڈالیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اسے میڈیم آنچ پر ڈھک کر تب تک پکائیں جب تک یہ تیار نہ ہو جائے ڈھکن اٹھائیں اب اس کے اندر آدھا چائے کا چمر زردے کا رنگ ڈالیں اور مکس کر لیں آپ نے اس کا پانی خوشک کرنا ہے اور اچھی طرح بنائی کرنی ہے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ کے بڑا پاٹر ڈالیں بنائی کرنے کے بعد اب یہ چکن کا کورما ہماری بریانی کیلئے بلکل تیار ہے میں نے ڈیٹھ کلو چاولوں کو اُبال لیا ہے میں نے اچھے والا چاول استعمال کیا ہے دیچکے میں سب سے پہلے چاولوں کی ایک لیر بچھائیں اور اس پر تمام چکن کا کورما ڈال دیں اب باقی کے بچے ہوئے سارے چاول اس پر ڈال دیں آدھا چائے کا چمچ زردے کا رنگ اور پانی کو ہل کر کے اس کی ایک سائیڈ پر ڈال دیں اب ہم اسے دم لگائیں گے میں توے پر دم لگاؤں گی سب سے پہلے توے کو اچھی طرح گرم کر لیں دیشکا توے پر رکھیں اور اس کی آنچ تیز رنے دیں اور پانچ منٹ کے بعد اس کی آنچ درمیانی کر دیں درمیانی آنچ پر اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رہنے دیں پندرہ منٹ کے بعد دم اٹھائیں آپ کی جھٹ پٹ بریانی بلکل تیار ہے اید کے موقع پر آپ جھٹ پٹ بریانی میرے طریقے سے ضرور بنائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے اور میری والدہ کو دعاوں میں یاد رکھیں تیل نیکس ٹائم اللہ حافظ